ضرورت نہیں اپنی زندگی میں ہمیں کس کی ضرورتیں بڑھائی کرنے کی خدا کی اور جب میں اپنی زندگی میں چاہے پرستش کے ذریعے چاہے عبادت میں حصہ لینے کے جلیے چاہے انفرادی طور پر جب بھی ہم اپنی زندگی میں خدا کی بڑھائی پہ چلیت ہوتے ہیں تو وہاں سے ہماری زندگی میں خوشی کا گاہ ہوگی اور پھر مکدسہ مریم کیا کرتی ہے کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اسی کا نام قدوس ہے اور کیوں مکدسہ مریم میرے ازیر تو یہ کہہ رہی ہے ایک کام خاتون ایک کام خاتون ایک سادہ خاتون بھی پرہیزگار اور دعا کو خاتون بھی جسے خدار اپنی ذات کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ چل لیا اور اسی لیے پھر مریم برملا کہتی ہے کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور القادر آج آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہم سب کے لیے بڑے کام کرنا چاہتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس دن میں اور آپ قادر کے سامنے آ جاتے ہیں خدا کے سامنے آ جاتے ہیں اس کی پاک اتار کے سامنے اس کی پاک سلیف کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر مقصہ مریمتہ کہتی ہے کہ اس لیے دن اب سے لے کر اور زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے اس لیے دن کیوں قصہ مریم نے یہ کہا کیوں ہم اسے مبارک کہتے ہیں کیوں اس نے کہا کہ بیرے کب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے کیونکہ قادر نے اس کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اسی کے نام کو وہ قدوس کہتی ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں قدا کے وسطے کو ہاں کہیں کہ جب فرشتہ و قصہ مریمتہ